جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں وہ شخص جس نے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ اس طرح کے بائیں آپ کو بھی خبر نہیں ہوں کہ دائنہ آپ نے کیا خرچ کیا یعنی آدمی نے صدقہ و خیراج چپ چپ کر کے اور ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے سے بچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کتاب سے ایک پرشتہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ پر ایک بار درود بھیڑے گا اللہ اس کے بدلے میں دس بار رحمت اللہ مسلمائے گا آج یہ دعویٰ تو ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہے لیکن اگر ہم اپنے قریبانوں میں جا کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ ہم سنت سے کون صدور ہیں میرے بھائیو باقی کی افارت کیجئے نماز میں ہر ایک بندہ اللہ سے یہی اقرار کرتا ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تُس سے ہی مدد چاہتے ہیں اگر آپ کے بچوں میں ہے علمی ہنر جن کے الفاظ کر جائیں دلوں پر اثر تو آئے پلس ٹی وی منتظر ہے ان کے لیے زمانی کو دینے نہ نیر اہبر سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے